اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج میں نے بنایا ہے بہت ہی مزے کہ چکن نگرز ان کو ضرور ٹرائی کریے گا بہت ہی سوفٹ بنتے ہیں انڈ جیوسی تو جی اس کے لیے سب سے پہلے ہم اپنی چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں اور اپنی تیاری شروع کرتے ہیں ایک انڈا لیں گے ہم اور ایک کپ بریڈ کرمز تین سو گرام چکن بونلس لے لیں آپ تھائیس کا لے لیں چیسٹ کا لے لیں لیکن آپ نے ہڈی کے بغیر لینا ہے گرین چیریز لیں گے فور ٹو فائف جنجر گارلک لیں گے ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون کون فلور یہ آپشنل چیزیں ہیں زیرا چکن پاورڈر ان وائٹ پیپر آپ کو پسند ہے تو آپ چھو تھائی چمچ ڈال لیں نہیں پسند تو نہ ڈالیں دو سے تین کترے سرکے کے اور ایک چائے کا چمچ آئل یا گھی کا آپ نے لینا ہے اور جی میں اب چکن کو چاپ کر لوں گی سبز میچوں اور ایزر کلیسن کو یہ میں نے چاپ کر لیا ہے اب کیس کے اندر میں اپنے تمام سپائسیز ایڈ کر دوں گی ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اور آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو آپ نے ان کو ضرور شیئر کرنا ہے اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے یہاں پر میں اپنی چیزیں کو ڈال کر اب مکس کر کے اس کی شیئر بنا کے نگرز کی رکھ دوں گی بہت ہی مزک کے بنیں گے اندر سے سوفٹ بنیں گے جیسے آپ باہر سے لیتے ہیں آلموسٹ ویسا ہی ٹیسٹ آئے گا آپ کا اس کو میں نے اب مکس کر دیا اچھی طرح سے اور جی اب ہم اس کی شیئر بنائیں گے آپ اپنی پسند کی شیئر بنا سکتے ہیں جو شیپ آپ کو پسند ہے آپ کو گول نگرز پسندہ بنا لیں آپ کو تھوڑے ریکٹینگل شیپ میں پسند ہے آپ بنا لیں اور اب ہمارا یہ مکسٹر ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی اچھے طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے اور میں کچھ اس شیپ کے نگرز بنائوں گی جو ہماری تین انگلیوں کی لمبائی پر پورے آئیں گے اور ہاف چوڑائی میں یہ میرے نگرز ریڈی ہو چکے ہیں اب میں اس پر سب سے پہلے تھوڑا سا انڈا لگاؤں گی اور اس کے بعد بریڈ کرمز میں ڈپ کروں گی اس کی کوٹنگ کرنے کے بعد میں اس کو فرائی کر رہی ہوں تیز آگ پر ہم نے فرائی کرنا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اور اب میرے بہت ہی مزے کے نگرز سٹڈی ہو چکے ہیں میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریے گا تھائنکیو سو مچ پر ووچنگ اللہ حافظ اینڈ کیپ سپورٹنگ می